بسم اللہ الرحمن الرحیم رب عصر رحضی عصر رحضی عمر ورعد اکتہ تم ملے سانی افکوکولی اسلام علیکم ناظرین زفر اقبال اسپریل سیئٹی کری فرمز ہے حضرت ارو نو ناظرین آج آپ کے لیے میں ایک ربنسلامباد کا دور لانگ اویٹڈ پرڈیکٹ یعنی ایک ایسا پرڈیکٹ جس کے حوالے سے لوگ بہت ٹائمز زیادہ رہتے ہیں وہ آپ کے ساتھ میں لے کے آ رہا ہوں یہ پروجیکٹ چودری مجید صاحب کا نیا پروجیکٹ ہے جو باٹر وی اور جی ٹی روڈ کے درمیان بھی یہ لانچ کرنے جا رہے ہیں اور اس کے حوالے سے لوگوں کے اندر ایک پڑا جوش ہے اور وہ بڑے لمبے عرصے سے اس کا اتظار کر رہے ہیں اس پروجیکٹ پر بات کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب بھی کر دیئیئے ساتھ ہی بیل آئیکن ڈلو آجائیے تاکہ میں اکتوام ویڈیوز آپ تک میرے پہنچ سکے تو ناظرین چودمجید صاحب کے بارے سے اگر میں بات کرنے چاہوں تو یہ پروجیکٹ کا ایک بہت بڑا نام بہت بڑا جانا پچانا نام ہے اور بیریہ کے ملک ریاض صاحب کے بعد اگر پروجیکٹ میں کسی شخص نے صحیح معنوں میں بہترین کام کیا تو وہ چودمجید صاحب ہے یہ اس سے پہلے جو پروجیکٹس ہیں E11 کے اندر اپنے پروجیکٹس کمپلٹ کر چکے ہیں فیصل ٹاؤن ان کا ایک بڑا شاندار پروجیکٹ رہا ہے اور فیصل ٹاؤن کے اگر ہم دیکھیں اس کی لوکیشن وائز وہ بڑی زبزست جگہ پہ ہے اور ان کے ساتھ ان لوگوں نے انویسٹ کیا تھا اس ٹائم کے اگر میں بات کروں تو جب فیصل ٹاؤن کو جنہوں نے لانچ کیا تھا تو وہاں پہ انہوں نے تیس بائی ساٹھ کی جو بکنگ تھی وہ اٹھارہ لاکھ روپے میں لانچ کی تھی اور اس وقت وہ ایک کروڑ پر تک پہنچ چکی ہے اے بلاک کی بات کروں میں جو ان کا سی بلاک ہے وہاں پہ انہوں نے سینتیس لاکھ کے اندر بکنگ سٹارٹ کی تھی انسٹالمنٹ کے اندر اور اس وقت وہ آرڈیوز کے لیے جو پلوٹ ہے وہ سیمٹی فائی فلک کے رینج کے اندر ہے اور اسی طرح سے فیصل ہیلز کے اندر انہوں نے سولہ لاکھ روپے میں انسٹالمنٹ کے اوپر پلوٹ کی گئے تھے اور آج وہی پلوٹ آپ کا 45 سے 50 لاکھ کے اندر سیل ہو رہا ہے اسی طرح سے ایف ایم سی یا فیصل مرگرلہ سٹی جو ہے وہاں پہ انہوں نے انتیس لاکھ کے اندر جو پلوٹ کی گئے تھا آج وہ 55 سے 60 لاکھ کے اندر اس کی پلوٹ کی گئے اس پروجیکٹ کے ادر میں لوکیشن کی بات کروں تو اس کی لوکیشن بڑی شاندار ہے یہ موٹر ویگ پر تھلیہ انٹرچنج کے قریب آ رہا ہے تھلیہ انٹرچنج اور چکری روڈ کے درمیان میں یہ آ رہا ہے اس کے لیے دو لوکیشنز وہاں پہ ہیں اور بیسکلی جب انہوں نے اس پروجیکٹ کے والے شاہر سے ایک ڈیڑھ مہینے پہلے اناؤنسمنٹ کی تو اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ ان کے پاس تین لوکیشنز ایسی ہیں جہاں پہ پچیس ہزار کنال سے زیادہ جگہ ان کے پاس موجود ہیں جیٹی روڈ کے ساتھ بھی ایک جگہ موجود ہے پھر موٹر ویگ کے ساتھ بھی دو جگہ موجود ہیں تو ان کے یہ کہنا تھا یہ تینوں جو جگہ ہیں ایسی ہیں میں کسی کے اوپر بھی ہاتھ رکھ کے لانچ کر سکتا ہوں چونکہ جگہیں یہ پرچیس کرتے ہیں ان کے نام پہ ہو چکی ہیں اور ابھی جو فائنل جو کل کی ڈیٹا کا انفرمیشن ہمارے سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ دو جگہ فائنل کر چکے ہیں ان دو میں سے ایک جگہ انہوں نے فائنل کرنی ہے اس کے لئے انہوں نے پنڈیس نامات کے جو تین چارٹ جو ٹاپ کے بڑے نام ہیں ریالٹرز میں ان کو انہوں نے ان سے میٹنگ کی ہے اور آج کے دن آج یعنی پانچ تاریخ کو اس کے حوالے سے انہوں نے تین بیلے کے بعد انہوں نے میٹنگ کرنی ہیں ریالٹرز کے ساتھ اور رات تک جا کے ممکن ہے یہ فائنل کر دیں کہ دونوں میں سے کون سی جگہ فائنل کرنی جا رہا ہے چونکہ یہ جو میں نے بتایا ہے ٹاپ کے ریالٹرز ہیں ان کو انہوں نے پہلے ہی نے دونوں سائٹز کا وزید کروا کے ان کو بتا دیا ہے یہ جگہ ہے ان میں سے جو آپ کہتے ہیں میں آپ کو فائنل کر دیتا ہوں اور وہ دونوں ریڈی ہیں اور لوکیشن اگر میں دیکھوں گا اس کی بڑی زبزست بنی ہے موٹروے کے اوپر ہے ساماد انٹرینشل ائرپورٹ کی ہے اس کے بلگو قریب نہیں ماندی ہے ساماد انٹرینشل ائرپورٹ سے تین چار کلومیٹر کا فاصلہ پہ ہے تو یہ اس کی لوکیشن وائز یہ بڑی کلاس کی جگہ ہے اب ہم آتے ہی اس پروجیکٹ کے وزید سے کہ اس کے اندر آپ کو یہ دیکھ آ رہے ہیں اس کے طرح ڈیفرنٹ کٹنگ سائزز ہیں پانچ مرلے بھی ہے سات مرلے بھی ہے دس مرلے بھی ہے ایک کنال بھی ہے اور دو کنال کی کٹنگز بھی آریابل ہیں اور جو ایکسپیکٹڈ پرائیس آ رہی ہے وہ آ رہی ہے تک میں پچیس سے تیس لاکھ کے درمیان میں آئے گی ممکن ہے اس سے تھوڑی سی اوبر بھی ہو لیکن یہ پچیس سے تیس لاکھ کے اس رہیس کے اندر ایکسپیکٹڈ ہے اور ٹونی فائی پرسنٹ اس کی ڈاؤن پیمنٹ ہوگی یعنی پانچ سے چھے لاکھ رپے اس کی ڈاؤن پیمنٹ ہوگی تو ایک چیز میں بڑی کلیر آپ کو بتا دوں کہ جیسے پنڈیستان بات کے اندر یا باقی اور پاکستان کے اندر ایک ارواز ہے کہ جب کوئی بھی سوسائٹی لانچ ہوتی ہے اس کی بوکنگ سالہ سال تک چلتی رہتی ہے اور وہ بند نہیں ہوتی ہے جو دمجید صاحب کی اس پروجیک کے حوالے سے یا اس سے پہلے اگر ان کا ٹریک ریکارڈ ہم دیکھ لیں تو یہ کوئی لمبے عرصے کے لیے ان کی بوکنگ ہوتی ہے بوکنگ آپ کی ہارلی ہارلی اگر میں دیکھوں تو دو تین ہفتوں کے اندر انہوں نے بوکنگ کلوز کر دینی ہے یعنی جس بارہ تاریخ کے انہوں نے لانچ کرتی ہے اور دو تین ہفتوں کے اندر یہ سارا سیل آؤٹ کر کے اس کے بعد بوکنگ افیشلی کلوز ہو جائے گی پھر جیسے ڈیلرز نے چیزیں اٹھائی ہوں گی وہ اپنے ہون کے اوپر یا پروفٹ کے اوپر سیل کر رہے ہوں گے تو یہ آپ کے پاس ٹائم ہے جس ابھی ایک ہفتے کا ٹائم ہے اس ہفتے میں آپ اپنی جو بھی پیمنٹ ارنج کرنا چاہیں آپ اپنی پیمنٹ ارنج کیجئے اور اس کی بوکنگ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں جو بھی آپ ایک پروفٹ لینا دو لینا ہے جو بھی آپ نے کرنا ہے اس کی پیمنٹ ابھی سے ارنجمنٹ کرنا شروع کر دیجئے رکھ لیجئے تاکہ اس ٹائم پر آپ یہ نہ کہے کہ اس کے اندر آپ یہ دیکھیں گے تو یہ دیکھوانی چیز ہو جائے تو پھر کریں گے تو پھر بعد یہ والا چانس سے ملے گا پھر ممکنہ آپ کو اون کے اوپر چیزیں پرچیس کرنی پڑے تو اس کی بوکنگ کے حوالے سے اگر میں دیکھوں تو جو ڈاکومنٹس کی ریکوائرمنٹس ہے وہ سمپل سی ہے کہ اگر آپ نے اپنے نام پہ یا جو بھی آپ کی فیملی ممبر جس کے نام پہ آپ پرچیس کرنا چاہ رہے تو اس بائر کا سین ایسی چاہیے بائر کی ایک پکچر چاہیے ہوگی بائر کا جو ایڈریس ہے وہ چاہیے ہوگا بائر کا فون نمبر چاہیے ہوگا اور ایک جو نامینی ہوگا آپ کی فیملی میں سے اس نامینی کا سین ایسی کی کب چاہیے ہوگی تو یہ چیزیں اس کے لئے ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہیں اور آپ نے اس کے لئے جو ڈاون پیمنٹ کا پی آرڈر ہے وہ بنانا ہے جو ڈاون پیمنٹ کا پی آرڈر ہے وہ آپ نے زیڈن انٹرنیشنل فیصل ٹاؤن پیویٹ لیمیٹڈ کے نام کے اوپر بنانا ہے بوکنگ آپ کہیں سے بھی کروا سکتے ہیں لیکن آپ نے وائزلی اپنے ڈیلر کا سریکشن کرنی ہے جس ڈیلر کے اوپر آپ کو مکمل احتمال ہے آپ اس سے کروائیں گے اگر آپ ہم سے کروانا چاہیں گے تو یہ جو میں نے آپ کو ڈاکومنٹس بتائے آپ نے یہ ڈاکومنٹس ہمیں ورڈشپ کر دیجئے گا ساتھ پی آرڈر کی ایک پکچر بنا کے وہ ہمیں ورڈشپ کر دیجئے گا تو آپ کا ہم فارم فیل کر کے آپ کی ساری انفرمیشن کے حساب سے ہم وہاں پہ جمکوا دیں گے اور اس کی ریسید آپ کو ہم دے دیں گے اور جب تک آپ کی پروپرلی ساری ڈاکومنٹیشن ہر چیز کلیر کرنے کے بعد پھر ہم ایزی ہوں گے کہ ہم اب ریلیکس ہوں گے کہ جب آپ کی وہ بکنگ کا سارپ آسر کمپلیٹ ہو جگا ہوگا میرے جتنے بھی کلائنٹس ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس سوال سے کہ جتنے بھی اس سے پہلے اس سوال سے اندر یا جسی اس پروجیک کے اندر بھی ان کی انویسمنٹ کو ایک ان کی ساری ہی ساری چیز ہیں جب تک کلیر کر کے ان کے ہینڈ ابر نہیں کر دی اس وقت میں سکون سے نہیں بیٹھا تو انشاءاللہ امید ہے کہ اگر آپ ہمیں چوز کریں گے تو ہم آپ کو اس کے وجہ سے بہترین رسپانس دیں گے اس پروجیک کی کچھ ہائیلائٹس کچھ ڈیٹیلز کہ اس پروجیک کے اندر کیا 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 فیسلٹیز پرویڈ کر رہے ہیں اس کے لیے میں آپ کے ساتھ یہ ایک چھوٹی ویڈیو شیئر کرنے جا رہا ہوں آج سے کوئی 25 سنگ پہلے چودمجی صاحب نے ایک پریس کانفرس کی تھی اس کے اندر تمام ریائلٹس موجود تھے اور اس کے اندر چودمجی صاحب نے خود جو بتایا تھا کہ اس کے اندر ہم یہ یہ فیسلٹیز دینے جا رہے ہیں اور اپننگ کے دن ہم یہ کام کرنے جا رہے ہیں تو وہ ڈائرٹلی میں انہی کی زبانی آپ کو سنوانا ہی ملکھوں تو آپ اس کو سنوی کیے ہم چاہتے ہیں کہ لوگ بھی اس سے فیدات ہیں اینڈ یوزر بھی فیدات ہیں اس کو سستا پلاٹ بھی دیں اور ایزی انسٹالمنٹ پہ بھی دیں لمبا کر کے دیں تاکہ وہ راہ راہ سے دیں لیکن اس کے اگر سکیم ہے اس کو دو سال میں بھی ڈیویلک کر کے دے سکتا ہوں ڈائیس سال میں بھی کر سکتا ہوں ڈیٹھ سال میں بھی کر سکتا ہوں اور عیمت کے آٹھ دا سوزار پلاٹوں کا قدم ہے اللہ کی دے پانی سے ایک سال میں بھی دے سکتا ہوں جب ہمارے پاس موجود ہے تو ہم نے کیا کرنا مشینری ہماری اپنی ہے لیکن جس طرح ہم بکنگ کریں گے آپ کو پہلے زمین دکھائیں موقع دکھا کے پھر بکنگ کریں نمبر ایک نمبر دو جس نے ڈیویلمنٹ سٹارٹ کریں گے صرف ڈیویلمنٹ نہیں سٹارٹ ہوں گے سات آٹھ سیزن سٹارٹ ہوں گے بیلکل میں نے کہنا بدل دیا کام سب سے پہلے آپ کو بتایا ہم اللہ کا نام مسجد سے سٹارٹ کرتے ہیں مسجد پہلے دن سٹارٹ یہ ایک ہی دن کے افتتاح ہوں گے مسجد ہوگی مین انٹری گیٹ اس کا سٹارٹ ہوگا ہمارا جو وہاں پہ آفس ماننا ہے سٹیٹ آف دی آرٹ بنائیں گے فیصل ہل کا کچھ بھی نہیں اس کے سامنے آفس ہوگا آفس بنائیں گے انٹریس بول لگائیں گے ایک کلب شروع کریں گے ایک ہسپیٹل شروع کریں گے اور ایک سکول شروع کریں گے اور پچاس سے سو گلہ شروع کریں گے اسی دن کمرشل دو پلازے شروع کریں گے ایمبلنس گاڑی اسی دن پہن جائے گی سیکیورٹی اسی دن پہن جائے گی لینڈسکیپیں ٹاپ آف دی لائن لینڈسکیپیں کریں گے کوئی گلی پچیس پچاس کے پراؤڈ کی چالیس فٹ سے چھوٹی ہوگی اور آپ نے ایک دفعہ گا تھا کہ دو سو پچیس فٹ روڈ ہم نے فیصلیز میں بنائی ہے یہ کم کم دو سو ستر فٹ سے بڑی روڈ ہی ہے اور تمام فسیلٹی سر سے جس میں سیور سے ڈرین سوئی گیس سے ڈیلی اور اپٹیکل فائی ہر چیز انڈرگراؤنڈ تو اس طرح ہم نے پہلے دن سکیم کو اس کی ڈیویلمنٹ اس طرح سٹارٹ کرنی کہ جو آدمی نے ادھر جا کر رہنا ہے وہ ایک فیملی اگر شفٹ ہو وہ یہ نہ کہے کہ یار میں اگر آدھ بمار ہوں گا تو کہاں جاؤں گا میں نے نماز پڑھنی ہے تو کہاں جاؤں گا میں نے آٹھا خریدنا ہے تو کہاں سے خرید دوں گا وہ خود اپنے بچوں کو بڑھانا ہے تو وہ کہاں پہ جائے گا یہ پہلے دن اس کی تمام زورت اسی سکیم کے اندر سے پہلے ہیں انشاءاللہ تو ناظرین کوشش کی کہ اس پڑھنی کے والے سے تمام ڈیٹیئرز آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں اگر اس کے علاوہ بھی آپ کو چھوڑ جاننا چاہیں تو آپ ہماری ریورسٹر نمبر ہے اس کے اوپر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور آخر میں آپ سے ریکویسٹ کرنے چاہوں گا اگر آپ نے ابھی لکھ میری چینل کو سبسائیٹ نہیں گئے تو پلیل اس کو سبسائیٹ بھی کر لیجئے اپنے ایباب کے ساتھ بھی شیئر کر دیجئے کیونکہ یہ جو اپرچورٹی این لی ہے یہ ایک اپرچورٹی ہے کہ آج آپ کے پاس ایک موقع آ رہا ہے بوکنگ کے ٹائم بھی یہاں پہ لینے کے بعد آپ کو یہ اس پروجیکل در بوکنگ میں نہیں ملے گی پھر آپ کو ری سیل میں ملے گی آپ کو پروفٹ پہ یا اون پہ چیزیں ملے گی تو یہ بڑا اچھا ٹائم ہے جس سے آپ بینفیٹ رہا پہلیں تو آپ سب دوستوں کا دیکھنے سننے کا بہت شکریہ شکریہ اللہ حافظ